اسلام علیکم یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے کلفور سا آئی میکپ لک لک لے کے آئی ہوں جو کہ بہت عبدست ہے کٹ کریس کے ساتھ کریں گے اور بہت دھی ایزی اور مزے کا لک ہے آپ لوگوں کو یہ لک بھی اچھا لگے گا باقی لک سی طرح تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے فیس کو آئی میکپ لک کے لیے تیار کریں گے بیس بنائیں گے اپنا آئی برو کو سیٹ کریں گے اور پیلٹ میں جو ہے فیس ایٹ کا یوز کر رہی ہوں فورٹی ایٹ آئی شیئرز والا اور اس کی دونوں سائروں پہ فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ کلر ہیں اور بہت عبردست کلر ہیں اور سب سے پہلے اس میں سے ہم لوگ یہ اورنج کلر لیں گے اور اس کو آپ کو آوٹر سائیڈ پہ جو ہے ہاف آوٹر سائیڈ پہ آپ کو لگانا ہے فل پہ آپ کو نہیں لگانا ہے فل کریس پہ نہیں کرنا ہے صرف آف سائیڈ پہ کرنا ہے اور آپ کو اپر سائیڈ پہ تھوڑا کم رکھنا ہے لار سائیڈ پہ آپ کو زیادہ بلینڈنگ کرنی ہے کیونکہ بعد میں یہ کنسیل ہو جائے گا تو اس وجہ سے کور اپ ہو جائے گا نیکس جو ہے وہ پنک کلر لیں گے اور اس کو انر سائیڈ پہ لگائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کلر کو لے رہے ہیں کس طرح سے آپ کو آئی شیڈ کو اپلائے کرنا ہے آپ کو ان دونوں کلرز کو اچھے ٹھیکے سے مکس اینڈ میچ کرنا ہے اور بلینڈنگ آپ کو بہت ہی اچھے ٹھیکے سے کرنی ہے اور کریس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس ایڈیا پہ کرنی ہوتی ہے آپ کو کتنا ایڈیا لینا ہے اگر آپ کی آئیز ہوڈی رہیں تو آپ کو تھوڑا سا کریس کو اپر بنانا پڑتا ہے اگر آپ کی آئیز جو ہیں وہ بڑی بڑی ہیں تو پھر آپ جتنا آپ کا کریس ہے اتنا اپنا سکتے ہیں نیکس جو کریس کو کٹ کرنے کے لیے مصروز کا آیوری کنسیلر میں یوز کر رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی کریس کو کٹ کرنا ہے آپ کو اس طرح سے اپنا کنسیلر لے کے اور اپنی جو آئی لیٹ کو جو ہے وہ کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ فلیٹ پرش لوں گی اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کنسیلر کو جو ہے وہ مکس کروں گی تاکہ جب ہم آئی شیڈ اپلائے کریں تو وہ اچھے طریقے سے اپلائے ہو جائیں اور کوئی بھی کریک یا کوئی بھی لائنز جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوں آپ کو یہاں پہ کوئی بھی لوس پاودر یا فیس پاودر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ آئی شیڈ یہاں پہ اپلائے کریں گے تو یہ اچھے طریقے سے یہاں پہ سٹک ہو جائے گا اور کسی بھی طرح کی میسی لکس جو نہیں ہوگی اور آؤٹر سائٹ سے ہم تھوڑا سا جو ہے اس کو بلینڈ کریں گے جو میں نے اورنج کلر یوز کیا اس کے ساتھ اسی برش کے ساتھ اگر آپ کو کلر اور چاہیے ہو تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں ادھر وائز صرف برش کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں اور نیکس جو ہے میں یلو کلر لے رہی ہوں میں فلیٹ برش کے ساتھ لے رہی ہوں چھوٹا سا فلیٹ برش ہے اس کو میں آؤٹر سائٹ پہ جو ہے تھوڑی سی جگہ پہ لگاؤں گی اور تھوڑی سے ماؤنٹ میں مجھے لینا اور اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے نیکس جو یہ پرپل کلر لیں گے اور اس کو یلو کلر کے ساتھ جو ہے ہلکے سے جو ہے وہاں پہ ارجسٹ کریں گے اور بلینڈ کریں گے یہاں بھی تھوڑا سا اوپر لگیا تھا لیکن اس کی ٹینشن نہیں لیں وہ ریمو ہو جائے گا کیونکہ وہ ہلکا سا پاودر سا اوپر لگیا وہاں پہ وہ فکس نہیں ہوا ہے اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ ہلکے ہاتوں سے بہت اچھے طریقے سے بلینڈنگ کریں گے جو ہمارا آئی شیڈ ہے وہ بلکل ہی باقی کلر کے ساتھ اچھے طریقے سے ارجسٹ ہو جائے نیکس جو ہے ہم تھرڈ کلر جو ہے وہی پنگ کلر کا لیں گے آپ یہاں پہ کلر جو ہیں وہ اپنے مرضی کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی کلر آپ کو پسند ہیں مجھے یہ والے آئی شیڈ اچھے لگ رہے تھے تو اس وجہ سے میں نے ان کے ساتھ ورک کیا ہے آپ ان میں کلر چینج بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے تمام اپلائے کریں گے اور بعد میں اس کی بلینڈنگ کریں گے اس کی فرفی پریش کے ساتھ تاکہ ہماری اچھے طریقے سے تمام آئی شیڈ کی بلینڈنگ وہ بہت اچھی ہو جائے اور آپ چاہیں تو لائدہ لائدہ بھی کلر کو بلینڈ کر سکتے ہیں نیکس جو میں فیس اٹ کا گلیٹر آئی لائنر جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں یہاں پہ کریس میں اور یہاں پہ آپ سلور کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ میں لائٹ پرپل سا کلر جو ہے وہ لے رہی ہوں اور اس کو میں اپنی کریس والی جو لائن ہے وہاں پہ اس کو ڈروہ کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے اس کو ڈروہ کرنا ہے اس سے جو ہے آئی میک اپ لوک جو ہے اور زیادہ اچھی اور نیٹ نیٹ سی لگتی ہے تو سب سے بیسک جو ہے یہی آئی میک اپ لوک ہے جو یعنی کہ لائنر کو کریئٹ کرنا ہے اور نیکس یہ ہائی لائٹر ہے لوکل سا ہائی لائٹر ہے اس کو میں ٹیرڈیک اور اپنے پرابون ایریا پہ ہائی لائٹ کروں گی اس کے ساتھ آپ کوئی سا بھی ہائی لائٹر یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے میرے پاس یہ ہی تھا اور مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا اس وجہ سے میں نے یہ والا اپلائے کر لیا اور نیکس یہ میرا لوکل سا جیل آئی لائنر ہے اور لائنر آج ہم کوئی بھی کریٹیف سا نہیں کریں گے سمپل سا جو ہے آئی لائنر کریں گے ونگ بھی نہیں ہے لائٹ سا ہم جو ہے وہ آوٹر سائیڈ سے ونگ بنائیں گے لیکن لائنر لگانے کا مقصد صرف آج یہ ہے کہ ہم لائشے جب اپلائے کریں گے تو وہ اچھے ٹھیکے سے ایک بیوٹیفل سا لک دیں گی اگر آپ بغیر لائنر کے بھی اس لک کے ساتھ لائشز لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے لائنر کو کریٹ کیا ہے اور جو انر سائیڈ ہے اس کو ہم بالکل ہی مائنر سا جو ہے وہ سیٹ کریں گے اور آوٹر سائیڈ کو بھی اور آپ بھی اسی طرح سے لک بنا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہیوی آئی لائنر بھی بنا سکتے ہیں لیکن سمپل میرا خیال ہے زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور وارٹر لائن کے ساتھ میں وہی اورنج کلر جو ہے وہ چھوٹے سے بریش کے ساتھ لے رہی ہوں اس کو لگاؤں گی اور انر سائیڈ پہ جو ہے میں ییلو کلر لگاؤں گی اسی بریش کے ساتھ جس کے ساتھ میں نے اوپر لگایا تھا ییلو والا کلر اور مسکارا جو ہے وہ میں گلیمرس فیس کا یوز کر رہی ہوں اور اچھے طریقے سے مسکارا کریں گے اپنی لیشز کو اپر لیشز کو لائل لیشز کو اور لیشز کو مسکارا کرنا آپ کو بتایا کہ کیوں ضروری ہوتا ہے اگر آپ فیک لیشز نہیں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو دو سے تین کوٹ جو ہیں اپنے مسکارا کے کرنے چاہیے تاکہ آپ کی آئیز کی لک جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگے اور اگر آپ فیک لیشز یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اچھے طریقے سے مسکارا کا کوٹ کرنا تاکہ جب آپ فیک لیشز اپلائے کریں تو وہ آپ کی جو ریل لیشز ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اڈجسٹ ہو جائیں تو یہ جی ہماری مسکارا کے ساتھ لک ہے اور لیشز میں نے اپلائے کر لی ہیں اور وارٹر لائن میں میں جو ہے فیس اٹ کی وائٹ پینسل جمبو والی یوز کر رہی ہوں آپ کوئی سا بھی وائٹ کاجل یا وائٹ پینسل یوز کر سکتے ہیں نیوٹ پینسل بھی یوز کر سکتے ہیں بلیک کاجل آئی تنگ سو اس میں اچھا نہیں لگے گا لیکن آپ کی مرضی ہے آپ کو جس طرح سے اچھا لگا آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ جی آج کی فائنل لک ہے ہم سو آپ لوگوں کو آج کی لک بھی اچھی لگی ہوگی اگر میری آپ کو آج کی لک اچھی لگی ہے اور پہلی لکس پہ اچھی لگی ہے تو پلیس میں چینل پہ جائیں وزٹ کریں چینل پہ ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے فرینڈز ایف ایرمی میں لازمی شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹفکیشن مل سکے اور بہت کوشش اور بہت محنت کے بعد آپ لوگوں کے لئے لکس لے کے آتی ہوں اور آپ لوگوں کا بہت سارا پیار چاہیے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پہ فولو نہیں کیا تو انسٹاگرام پہ بھی فولو کیجئے گا اور فیس بک پہ بھی جوائن کیجئے گا اور اپنی بہت 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 ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ملیں گے ایک اور اچھی سی اور مزے مزے کی بیوٹیفل سی میک اپ لک کے ساتھ انشاءاللہ اور اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ